ادھر ڈیزل کی مہین قیمتوں کے اثر میں اب دیش میں ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بڑھنے لگا ہے بیتے تین مہینوں میں دیش میں نبی پرسنٹ روٹس پر ٹرانسپورٹ میں مال بھاڑا کو بڑھا دیا ہے ایسے میں لوگوں کے گھروں تک پہنچنے والا ہر سامان اب اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور اس کا سیدھا اثر لوگوں کے منتلی بجٹ پر ہے ڈیزل کے دام بڑھنے کے اثر سے اب ٹرانسپورٹ مہنگا ہونے لگا ہے بیتے تین مہینوں سے الگ الگ روٹس پر مال بھاڑے میں بڑھوتری ہوئی ہے اس کے اثر سے لوگوں کو سامان بھی زیادہ دام پر مل رہا ہے یعنی کار بائک چلانے کے لیے مہنگے پیٹرول سی این جی کے ساتھ ہی ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے گھر کے بجٹ پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ریٹنگ ایجنسی کرسل ریسرچ کے مطابق ڈیزل کے دام بڑھنے کے بعد ٹرانسپورٹ نے اس کا پوچھ سیدھا گرہکوں پر ڈالتے ہوئے مال بھاڑا بڑھانا شروع کر دیا کرسل ریسرچ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری میں بہتر روٹس پر مال بھاڑا بڑھایا گیا تھا وہی مارچ میں 81 روٹس پر ٹرانسپورٹ مہنگا کیا گیا جبکہ اپریل میں دیش کے کل 119 ٹرانسپورٹ روٹس میں سے 143 یعنی 90 فیزدی پر مال بھاڑا بڑھایا گیا حالکہ اس دوران ٹرکوں کا سنچالر نے استھر رہا مال بھاڑا بڑھنے سے کرسل ریسرچ کا پین انڈیا فریٹ انڈیکس اب تک کے اچھتم استرہ 139 پر پہنچ گیا ہے اٹوبر 2020 کے بے سستر سے یہ 39 انگ سیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق مال بھاڑے میں بڑھاوتری کے باوجود ٹرانسپورٹ میں فری کیشٹ فلو میں 200 آدھار انکوں کی کمی آئی ہے مہنگائی کے اثر سے تقریباً سبھی کومیڈوٹیز میں مال بھاڑے میں بڑھاوتری دیکھنے کو ملی ہے لیکن تیزی سے بھگنے والے سامان یعنی FMCG کھلے سامان اور کھنیج کے مال بھاڑے میں تہرے انگوں میں بڑھاوتری دیکھنے کو ملی ہے جبکہ پیٹرولیم، سٹیل اور کپڑوں میں یہ سنگل ڈیجٹ میں رہی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنی جلدی انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھ تیل کے دام گھٹنے شروع ہوتے ہیں جس سے دنیا بھر میں مہنگائی کا کہہر کنٹرول کرنے میں مدد ملے کی بیرو ریبورت آنستاک